سکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی سندھ کے صدر و پارلیمانی لیڈر حلی مادل شیخ نے کہا ہے سکھر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی سندھ کے صدر و پارلیمانی لیڈر حلی مادل شیخ نے کہا ہے کہ ایک آزاد امیدوار کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی پوری کابینہ بمائے سندھ حکومت مقابلہ کرنے اتری ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلی مادل شیخ کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں دنگے فساد کرانا چاہتی ہے گھوٹکی کا الیکشن ان کے لیے موت ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جھگڑا کروانا چاہتے ہیں تین دن سے کہہ رہا ہوں باری پتافی جھگڑا کروانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ محترمہ بین ازیر بھٹو کو مروایا جاتا ہے جس کے بعد خالد شہنشاہ کو بھی مروا دیا جاتا ہے یہ ایک مافیا ہے جو لوگوں کو لڑوا رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گھوٹکی میں مہر برادری کو لڑوا رہی ہے گزشتہ رات پیپلز پارٹی نے اپنے ہر رکن کو دو دو سو لوگوں کو اسلحے کے ساتھ بلوایا ہم بلاول کو بھٹو سمجھ رہے تھے لیکن گھوٹکی الیکشن میں اس کا کردار دیکھا تو وہ زرداری نکلے علی مادل شیخ نے کہا کہ پچھلے عدوار میں کرزوں پر مصنوعی میشیت بنائی گئی تھی لیکن عمران خان کی قیادت میں حقیقی میشیت کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک ماں کی طرح ہوتا ہے ملک کی خدمت کرنے کے لیے عوام کو ٹیکس دینا ہوگا اور سینئر سیاستان ہے تو ایک زیادہ تو اپنے بہت عزت کرتا ہوں خویش شاہ ہمارا دوستہ اس کی عزت کرتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ جب وہ جو میں حساب ہوتا ہے تو تو سبی کا حوثانہ اور بات یہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایک ٹکے پائی کا حساب دے کے الحمدللہ وہاں سے صادق انہی لوگیں نکلا ہے اب شاہ صاحب کو تو ہم نے حساب دینا نہیں ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کی پیٹیشن پڑھی ہوئے وہاں سے لے آئی ہے اگر انہیں ہی پڑھنا چاہتا ہم نے پڑھ کے بتاتی ہے خلق ملتا ہے عمران خان صاحبی سپریم لان مالی ای گھرہ تو انہوں کو نہ بدا ہوتا لان مالی سہیک دفعہ نہ بدفعہ لال چند مالی پی ٹی آئی جو ای می شے ساں بدفعہ بدفعہ پیش کرے چکے وارے ترین ہی ہی آکمیش اسان صنو سمیلی میں قرارداد آئی رہا ہے تین دین پہلے صنو سمیلی میں قرارداد آئی تھی انہم کماروکوٹ اور اکرانیز آپ نے پیش کی تھی ہم نے سب نعم کی سپورٹ کی تھی لیکن فرق تیا اس میں اس میں تھا کہ جی kidnapping on the name of religion یہ نہیں kidnapping ہوتی ہے rape muslimان کا بھی ہوتا ہے rape christian کا بھی ہوتا ہے kidnapping سب کی ہوتی ہے تو پاکستان میں یہ کہیں نہیں ہیں kidnapping in the name of religion نہیں ہیں یہ ایک مسئلہ بہت اہم ہے ہر مسئلہ کے ساتھ ہے ہر غریب کے ساتھ ہے ہر بے پہنس کے ساتھ ہے اس کی بچی اقوا کر لی جاتی ہے ہم نے کبھی سپورٹ اس کو نہیں دیا ہم نے ہمیشہ اس کی مخاطفت کی ہے ہم اس کے خلاف ہیں میں سمجھتا ہوں دو دفعہ وہاں قراردادیں آ چکی ہیں تین دن پہلے میں خود اس قرارداد کے حق میں بولتے کر آیا ہوں یہ جو اتباہ ہو رہے ہیں یہ جو زیادتی ہو رہی ہیں اس کو بلکاورت ہونی چاہیے ایشت صاحب آج پہلی اتباہ